اسلام علیکم ناظرین ناظرین نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی میری ویڈیو جو ہے اس کا انوان کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ہے میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ مطلب میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ ضرور کروں گا کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں کیونکہ میری ویڈیو میں آپ بہت سے دلچسک حقائق کے بارے میں جانیں گے جن میں ریالٹی بھی ہے اور جس کی کڑیاں آپ اس میں ملتی بھی ہیں جیسا کہ آپ نے پچھلے دنوں میں سنا ہوگا کہ برازیل کے جنگلوں میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس آگ کے اوپر کابو پانے کے لیے مطلب برازیل والوں نے کافی زیرہ تبود ہو کی ہے اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہوسپیٹل میں جو بریز مار رہے ہیں کرونا کے حوالے سے ان کی لاشیں ان کے ورسہ کے حوالے نہیں کی جا رہے ہیں اور اگر کہیں پہ تو یہ بھی سننے میں آیا گا اگر کہیں پہ کوئی لاش اگر غلطی سے ان کے ورسہ کے حوالے کر دی جاتی ہے تو اس کو جب کھولتے ہیں اس تبود کو تو اس کے اندر سے پتھر نکلتے ہیں ایٹیں نکلتے ہیں لاش غائب ہوتی ہے وہ کیوں ہے اس کے پیچھے بقاعدہ ایک سٹوری ہے اس کی ہسٹری ہے اس ہسٹری کے بارے میں آپ کو میں آج بتاؤں گا ناظرین برازیل میں ایمازون کے جنگل بہت زیادہ مشہور ہیں ایمازون کے جنگل جو ہیں وہ تقریباً چار ملکوں کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور برازیل جو ہے وہ پاکستان سے سات گناہ بڑا ملک ہے برازیل میں ایمازون کے جنگلوں کے اندر ہی ایک قبیلہ پائی جاتا ہے اس قبیلے کا نام ہے بول سی نارو قبیلہ یہ قبیلہ آدم کھو رہے ہیں انسانوں کو کھاتا ہے اس قبیلے کی عبادی جو ہے وہ 20 لاکھ ہے اس قبیلے میں یہاں پہ یہ رہائش مزید ہے وہاں پہ تیل کے زخائر موجود ہیں وہاں پہ کچھ ایسی مادنیات ہیں جو کہ بہت قیمتی ہیں اور جو کہلے کہ پوری دنیا میں وہاں پہ وافر بھی قدار میں ملتی ہیں یورپ کے ایک ملک نے اس کو دریافت کیا ہے اور وہاں پہ اپنے نمائندے بیجے ہیں اپنے انجینئرز بیجے ہیں تاکہ وہ اس کو جو مادنیات ہیں یا جو آئل ہے اس کو وہ نکال سکیں لیکن چونکہ وہاں پہ یہ قبیلہ جو میں نے بتایا ہے کہ بول سی نارو قبیلہ موجود ہے اور یہ آدم خور قبیلہ ہے یہ مطلب انسانوں کو کھاتے ہیں یورپ نے جو اپنے نمائندے یا انجینئرز وہاں پہ اس کو نکالنے کے لیے مادنیات کو یا آئل بغیرہ کو نکالنے کے لیے بھیجے ہیں وہ یہ قبیلے کے لوگ ان کو کھاتے جا رہے ہیں اور اب جتنے بھی بندے یہ بھیجتے جا رہے ہیں وہ وہاں سے کھاتے جا رہے ہیں یورپ والے تنگ آ چکے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم اس کو کیسے نکالیں اسی مقصد کے لیے انہوں نے برازیر کی گورنمنٹ کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور ان سے کہا تھا کہ ہم جنگلوں میں آگ لگواتے ہیں اور آگ لگوانے سے یہ قبیلہ جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے گا لیکن وہ غلط تھے کیونکہ جنگل بہت بڑا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ سے تیسری جگہ موپا جاتے ہیں لیکن وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے ہیں جب یورپین تھک ہار گئے کیونکہ ان کے انجینئرز کو بھی وہ کھاتے جا رہے تھے اور یہ آگ لگانے والے منصوبے میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے تو انہوں نے ایک نیا پلان سوچنے کی کوشش کی اور پلان یہ بنا کہ ہم اس وائرس کا سہارا لیں وائرس کا سہارا کیسے لیا گیا اس یورپی ممالک کا ایک نمائدہ اسی قبیلے کے سردار کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ ہم نے یہ مادنیات اب تیر نکالنا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے آپ ہم سے کروڑوں ڈالر لے لیں اور ہمیں نکالنے دیں اس کو بھی لے کے سردار نے کہا کہ ہمیں ڈالدنوں کی ضرورت نہیں ہے ہم آدم خور ہیں ہمیں لاشوں کی ضرورت ہے ہم جنگل میں رہتے ہیں جب بھی کوئی بندہ جنگل میں آتا ہے ہم اس کو کھا جاتے ہیں اگر نہ ملے تو ہم قریبی قبرستانوں سے ہیں جو وہ لاشیں نکال کے کھا جاتے ہیں چونکہ اب لوگوں نے پیسے نہ دیں آپ ہمیں لاشیں دیں ہم وہ لاشیں کھائیں گے آپ کو کچھ نہیں کہیں گے آپ اپنا کام کریں ناظرین اس جورپی ملک نے ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن سے رابطہ کیا اور ورڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے بقاعدہ آگے کچھ فارماسوٹیکل کونپنی سے رابطہ کیا اور اس کے اوپر یہ عمل درامر شروع ہویا کام شروع کر دیا کہ ان کو لاشیں کیسے پروائیڈ کی جائیں تہہ یہ پایا کہ فارماسوٹیکل کونپنی کے ذیبے یہ کام لگایا گیا کہ وہ کوئی ایسا وائرس پوری دنیا کے اندر پھلائیں مطلب جس سے لوگ ڈر جائیں جس سے لوگوں کے مواد بہت زیادہ ہو اور وہ جو مواد ہوں گی ان کو وہ اس قبیلے کو دیں گے ان کو وہ تبوت میں مطلب ایٹیں یا پتھر ڈال کے ان کے برسہ کے حوالے کر دیں گے ان سے کہہ دیں گے ہم نے سپریہ کر دیا ہے ہم نے تبوت کو سی لگا دیا ہے اس کو کھولنا نہیں ہے کرونا وائرس ہے آپ بھی مر جائیں گے لوگ ڈر جائیں گے وہ گیٹ بوڈیز کو نہیں کھولیں گے اور وہ جو اریجنل لاش ہے وہ اس قبیلے کو پہنچے گی جو کہ برازیل میں ایمازون کے جنگلوں کے اندر موجود ہیں ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن ایک بندے کا پانچ ہزار ڈالر اس فارماسوٹیکل کمپنی کو پی کرے گی اور پیچھے سے ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن وہ جو مادنیاں تب تیل نکل رہے ہیں اس کے اوپر خفضہ کرے گی ٹھیک ہو گیا اب یہ چنانچہ کرونا وائرس جو ہے اس کو پھلایا گیا ایک ملک سے دوسرے تیسرے چوتھے پانچ میں چھٹے سات میں انفیکٹ کے لیے دوستو سے زیادہ کنٹریز میں یہی ہے پھیل چکا ہے آپ یہ سننے میں آتا ہو گا جی وہ فرانی جگہ بھی بندہ مار گیا اس کی لاش نہیں دی گئی اور اگر گلتی سے کسی نے کو چار پانچ لاکھ روپیہ دے کے لاش دی بھی ہے تو وہ لاش جو ہے وہ ان کے برسہ کو تبوت کی شکل میں پیک کر کے سین لگا کے دییا کہ اس کو کھولنا نہیں ہے اور اس کے اندر پتہ رہا ہے وہ ویسے ہی جا کے اس کو دفنا جاتے ہیں اور ارشنل لاش وہ غائب کر کے وہ پیچھے اس قبیلے کو پہنچائی جا رہی ہیں ناظرین یہ ایک بہت زیادہ تلق حقیقت ہے اور یہ ریالٹی ہے اور یہ سچ ہے جو بھی تحقیق تحقیق سے پتہ چلا ہے مزید تحقیقات اس کے اوپر کی جا رہی ہیں پرازیل کے ہی ایک بلاغر جس کا نام البرٹو فرنائنڈو اس نے اس راز کو افشاہ کرنے کی کوشش کیا ہے اس کی ویب سائٹ جو ہے وہ سیرے سے ختم ہو گئی ہے اور وہ جو بلاغر ہے وہ لا پتہ ہے ٹھیک ہے وہ کیوں لا پتہ ہے اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس میں سچائی ہے اسی وجہ سے وہ لا پتہ ہے تاکہ اس کے حقائق جو ہیں وہ چھپا دیئے جائیں ٹھیک ہو گیا ابھی جو آئیل اور گیس کی کمپنیاں مہاں پہ کام کر رہی ہیں وہ آپ کو یہی کہہ رہی ہیں وہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کو یہی کہہ رہی ہیں جی ہمیں چھ ماہ مزید درکار ہیں چھ ماہ مزید درکار ہیں اور اب آگے ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن پوری گنیاں میں جی کہہ رہا ہے جی ویکسین بنانے میں چھ ماہ درکار ہیں اس کی کڑی مل گئی جیسے پہلے وہ جنگلوں میں آگ لگا کے اس قبیلوں کو بکھانے کی کوشش کی اس کی ایک کڑی ملی پھر لاشوں کو غائب کر کے ان کے در پتھر ڈالے گئے اس کی ایک کڑی ملی اب یہ تیسری کڑی یہاں پہ مل گئی چھ ماہ کے اندر جو ویکسینیشن ویکسینیشن تیار ہوگی تو پھر اس وقت تک ہمیں سروائیو کرنا پڑے گا ہمیں سوشل ڈسینسنگ رکھنی پڑے گی اور اسی چھ ماہ کے اندر وہ آئل کے زخائر یا مادنیات کے زخائر کو وہ تریافت کر لیں کہ یہ کڑی ہیں جو آپ اس میں مل نہیں ہیں جن کی بنیاد کے اوپر ہم کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر ریالٹی موجود ہے تو یہ ناظرین میری آج کی ویڈیو تھی اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیں نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ